ہم بات کریں گے جناب ڈیفرنٹ سیمپلز کی بیڈنگ کی ہائپوٹاٹیکل سینریو اور اس کے ساتھ بیڈنگ جیسے کہ آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو یہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ ہے ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ لکھ رہا آنا شروع کر دینا یہ لیم ایس میں ورڈ ڈاکومنٹ سیمپل اے پڑا ہوئے ڈاؤنلوڈ کر دیں آرام سے گو تھو کر لیں ابھی صرف سمجھئے گا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میں نے اس پہ کیا لکھنے کی کوشش کیا اور کیا پوائنٹ سینڈ اکراس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مثال کے طور پہ دوستو میں ایک گرافک ڈیزائنر اور ایک امپلائر آیا اور انہوں نے گرافک ڈیزائننگ کا پروجیکٹ رکھ لیا بائی دوئے پریشان نہ ہونا میں ہر وقت گرافک ڈیزائننگ کی بیڈنگ نہیں کروں گا آگے چل کے ویب ڈیویلمنٹ کی بھی بات ہوگی ڈیجیٹل مارکٹنگ ایسی او کانٹنٹ رائٹنگ کریٹیو رائٹنگ ہر طریقے کا پروجیکٹ اٹھاؤں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا بیڈ کر کے ریال بیڈنگ جیسے ہم نے ایک کلائنٹ رینی اس کے لیے کی تھی سینیریو میں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے کیوں یہ ریسپانس رکھا یہ جو ورڈز پڑے میں میرے ریسپانس پہ ان کی وجہ کیا ہے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں جیسے سکرین پہ میں نے کہا جی ڈیئر کلائنٹ ایکس وائی زی بھائی جان ایکس وائی زی کلائنٹ کا ہپو ترٹیکل نام ہے اس کو ریپلیس کر دیجئے اگر آپ یہ ٹیمپلیٹ یوز کرنا چاہتے ہیں with the employer name تو کلائنٹ کا نام یہ نہیں رکھنا ساتھ میں بتانا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض وقت بچے بلکل لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے لکھ دیں گے ڈیئر کلائنٹ جان ڈیئر کلائنٹ انڈریو بھائی کلائنٹ کا نام ہٹا دیجئے گا اور ڈیئر کے آگے جو ہے وہ اس کا نام ریپلیس کر دیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کرٹیسی دکھا رہا ہوں اس کو آپ کمفرٹیبل لگتے ہیں عزت دیتے ہیں جیسے گھر میں مہمان آتا ہے اسلام علیکم کیا حال ہے تشریف لے آئیے اسی طریقے سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ آپ میرا ریپلیس دیکھ رہے ہیں آگے چلتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا پروجیکٹ دیکھ چکا ہوں میری ایکسپرٹیز ہے اس میں دو سال کا میرے ایکسپیرینس ہے اور میں نے ایک ورڈ یوز کیا کہ I'm a seasoned graphic designer اگر آپ اپنی تعریف نہیں کریں گے دوستو کوئی آپ کے لیے نہیں بولے گا I've been portraying every now and then the essence of projecting yourself knowing your value and promoting yourself یہ بہت ضروری ہے تو seasoned کا ورڈ میں نے اس کو بتایا کہ بھائی میں ماہر ہوں اپنے کام میں میں ایکسپرٹ ہوں اپنے کام میں اور میں دو سال سے کام کر رہا ہوں اور میں یہ یقین دینا دیہانی دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے select کیا تو میں دو ہفتے میں آپ کا پروجیکٹ ختم کروں گا آٹھ گھنٹے کام کروں گا Monday to Friday اور یہ جو بھی calculated hours ہیں وہ بن جائیں گے اس کے حساب سے price میں bid میں دے دوں گا یہ میں نے بات کیوں لکھی دوستو آئیے ذرا تھوڑا سا scenario سمجھتے ہیں quickly employer کا project میں نے reinstate نہیں کیا جیسے کہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں اگنور کی ہیں I want to emphasize on the importance of different responses to the different employers project ہر دفعہ ایک ہی response نہیں کرنا کیوں اس لیے کہ آپ کو ہر project کے حساب سے اپنی response کو اپنی bid کو adjust کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایک بندے نے دو projects ڈالے میں as an employer اور دونوں میں آپ ایک ہی طریقے کا response لکھیں گے employer will figure out کہ بھائی یہ تو canned response ہے یہ تو لکیر کا فقیر freelancer ہے بس copy paste کری جا رہے ہیں اور کچھ نہیں different response this is just a generic approach I don't want you to copy this I want you to understand the concept where I am coming from as a freelancer میں نے یہ کیوں لکھا آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس سے اور آپ اس کو اپنے الفاظ میں regenerate کریں گے میں نے یہ emphasize کرنے کی کوشش کی میں دو سال کا سیزر graphic designer میں نے یہ emphasize کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ نے مجھے select کیا تو میں دو ہفتے کے اندر کام کروں گا اور ہاں میں اٹھ گھنٹے بھی کام کروں گا منڈے ٹو فرائیڈے میں نے emphasize کرنے کی کوشش کی کہ جو project ہے وہ میرے skill set کو match کرتا ہے it matches my expertise I am the best of the best this is what the self promotion is this is what talking about yourself is this is what most important ہے کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک ہنرمنت freelancer ہوں نیچے آتے ہیں اس پہ میں نے یہ بات کیا کہ آپ میرا diversified portfolio دیکھئے from different industries different clients جیسا کہنے کا مقصد کیا ہے diversified میں نے اپنے آپ کو پھر promote کیا کہ میں بہت زیادہ کام کر چکا ہوں remember اگر نہیں بھی کیا ہوا تو investment towards a goal میں آپ کو بڑے ڈیٹیل سے بتا کے آ چکا ہوں کہ آپ as a beginner کیسے portfolio بنا سکتے ہیں تو emphasize میں کہا رہا ہوں کہ میں نے different industries کے لئے کام کیا ہے سمجھنا مجھ کو ایسا ویسا پھر جنا میں آتا ہوں ایک important بات جو کہ emphasize کہ بھائی i am the best of the best i am willing to spend my time for free اور میں آپ کے لئے mock-up بنانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ details سے وہ جادوی چابی والے جو discussions ہیں اس پہ بتا کے سمجھا کے آیا ہوں اور ابھی پھر emphasize کرو ایک point پہ which is the mock-up response کے بعد میں فسس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہاں کریں as an employer by opening a PMB جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آگے آکے کہ if we're interested open PMB so we can discuss open PMB کرنے کی وجہ دے دی ہے میں نے کہ میں آپ کے لئے کام free میں اپنی efforts لگا کے اپنا time لگا کے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو interest ہے اگر آپ کو یہ چیز excite کرتی ہے آپ PMB کھولیں یہ بات غور کیجئے گا خواتینوں حضرات کے PMB کے آگے میں نے یہ لکھا ہے message board بھئی سب کو پتا ہے PMB کیا ہے but بعض اوقات employers بھی ایسے ہوتے ہیں جو freelance marketplace پہ آتے ہیں اور ان کو in abbreviations کا نہیں پتا ہوتا کوئی حرج نہیں ہے یہ آپ کا scoring point ہے کہ PMB project message board employer کو comfortability ملتی ہے کہ یار fine enough this guy knows stuff اور یہ مجھے walk through بھی قرار ہے تو اگر یہ ابھی مجھے walk through قرار ہے as a freelancer میرا project لے کے بھی یہ مجھے اچھی guidance دے گا بتائے گا کہ اور آپ کے project میں کیا improvement's ہو سکتی ہے اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جناب یہ جو free mock up ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پسند نہ آیا تو آپ مجھے ایک روپیہ نہیں دیں گے ایک پیسہ نہیں دیں گے this shows my seriousness کہ میں اپنی effort لگا رہا ہوں last line جناب میں کہہ رہا ہوں looking forward to your response regards اور پھر نیچے سارے میرے credentials میں نے skype بھی رکھا میں نے linkedin بھی رکھا facebook بھی رکھا اپنا email address بھی دیا اپنی website کے address بھی دیا چاہتا تو اور بھی بہت کچھ اس کے اندر include کر سکتا تھا but میں نے فیلحال اس sample میں اتنا ہی رکھا ہاں آگے جا کے میں نے میں سے کچھ کٹ بھی کر سکتا ہوں samples جو میں آپ کو دکھاؤں گا اور میں کچھ add بھی کر سکتا ہوں so this is first response which you could consider as a freelancer mock-up oriented and with mock-up I am requesting the employer to open کیا PMB please copy نہ کرنا اس کو اپنے حساب سے مولڈ کرو سانچہ دیا ہے ڈھل جاؤ لیکن اپنے حساب سے آپ میں سے وہی excel کریں گے خواتین و ذرات جو اس sample کو لے کے modify کریں گے اور پھر bidding کریں گے it's just a starting point remember it's not a template which you should copy out every now and then thank you